اسلام علیکم اس کیکam کاش فرشید اور آپ مجی Вторیک چینل ہے جب آمرے رہ کیجئےимся پاس کرے یعطیقت مجھے پاس پایے گی ہم نے ہی کس lá دکھاو اور آنسور کر سکو ایک بیٹھns بدلوانی سکو آئے ہیں اvinger کچھ راہے ہیں بہت دکھ رہے ہیں نورما نے میسٹر سٹیورڈ کے لمحے ڈہچو اور اس کا روحیے لٹھوں کو کیونے شے تصورؐ کیا جسے۔ نورما کنسیڈر ڈی ٹون اینڈ ایٹیٹیوڈ آف مسٹر سٹیورڈ افینسف نورما نے مسٹر سٹیورڈ کے روئیہ اور اس کے لب و لہجہ کو اس لیے جارہانہ تصور کیا بیکواز ہیز بہیوئیر واز روڈ کیونکہ اس کا جو بہیوئیر تھا اس کا جو روئیہ تھا وہ غستاخی والا تھا سٹیورڈ ہیڈ اوریڈی انفارم نورما اباؤٹ ہیز وزرڈ سٹیورڈ نے پہلے ہی نورما کو اپنے وزرڈ کے بارے میں بتایا تھا بچ نورما دیناٹ ویلکم ہیم لیکن نورما نے اسے خوش آمدید نہ کہا رادر شی پوسٹو بی بیزی بلکہ اس نے مصروف ہونے کا جو ہے وہ بہانہ کیا پراببلی ہی واس ہرڈ بائی دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ شاید وہ اس کے اس روئیہ سے دکھی ہوا یا ہرٹ ہوا سو ہیز ٹون مائٹ ہے بکم ابیٹ ہارش تو اس لیے اس کا جو لہجہ تھا وہ تھوڑا سخت ہو گیا ویچ نورما ڈسلائک جو کہ نورما کو پسند نہ آیا آرثر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اختلاف کیوں رکھتا تھا یا ڈس ایگری کیوں تھا آرثر اپنی بیوی سے اس لیے ایگری نہیں تھا رضا من نہیں تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ غیر اخلاقی ہے to kill someone just for the sake of money کسی کو صرف رقم کے لیے مار دینا it was a murder یہ قتل کے برابر ہے he was a kind وہ ایک مہربان قسم کا and sympathetic fellow اور ہمدردی رکھنے والا انسان تھا he tried his best to stop نورما from pushing the button اس نے اپنی طرف سے بہترین کوشش کی کہ وہ نورما کو روک سکے کہ وہ بٹن کو نہ دبائے he even forbid نورما to discuss this offer anymore اس نے نورما کو منع بھی کیا کہ وہ اس offer کو اس پیشکش کو جو ہے وہ مزید اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے next is question number three why did نورما persuade her husband to agree with her نورما اپنے خامت کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اتفاق کرنے کی ترغیب جو ہے وہ کیوں دیتی رہی یا کیوں دیتی تھی نورما tried her level best to convince her husband نورما نے اپنی طرف سے بہترین کوشش کی کہ وہ اپنے husband کو قائل کر سکے to agree with her کہ اس کے ساتھ رضا مند ہو جائے to accept the offer اس پیشکش کو قبول کرنے کے لیے نورما wanted to get money to fulfill her wishes نورما اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رقم حاصل کرنا چاہتی تھی she wanted to improve her lifestyle وہ اپنے lifestyle کو بہتر کرنا چاہتی تھی but her husband was not ready to kill someone for money لیکن اس کا husband جو ہے وہ کسی کو رقم کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا therefore she kept on persuading her husband to agree with her اس لیے اس نے جو ہے وہ اپنے husband کو جو ہے وہ ترغیب دینا جاری رکھا کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق کرے next is question number four what were the reasons نورما gave to her husband to accept the offer وہ کون سے دلائل تھے جو نورما نے اپنے husband کو دیئے کہ وہ اس offer کو قبول کر لے اور یا پھر how did نورما try to persuade her husband to push the button unit کس طرح نورما نے اپنے husband کو ترغیب دی کہ وہ button unit کو push کرے دبا دے نورما wanted to improve her lifestyle نورما اپنے lifestyle کو improve کرنا چاہتی تھی بہتر کرنا چاہتی تھی she gave many reasons to her husband اس نے اپنے husband کو بہت سی وجوہات دیں to accept the offer کہ وہ اس پیشکش کو قبول کر لے she tried to persuade her husband by saying that اس نے اپنے husband کو جو ہے وہ راغب کرنا جاری رکھا یہ کہتے ہوئے they would not really kill someone کہ وہ حقیقت میں کسی کو نہیں ماریں گے they were doing it for a research purpose وہ ایسا صرف جو ہے وہ تحقیقی مقصد کے لیے کر رہے ہیں but in return they would get dollar fifty thousand لیکن اس کی واپسی پر انہیں جو ہے وہ پچاس ہزار ڈالر ملیں گے they would make a trip to Europe وہ یورپ کا جو ہے وہ trip کریں گے سیر کریں گے and build a little cottage on the island اور جزیرے کے اوپر جو ہے وہ ایک چھوٹا گھر جو ہے وہ بنائیں گے they would have a nicer apartment nicer furniture nicer clothes and a car ان کے پاس ایک اچھا گھر اچھا furniture اچھے کپڑے اور ایک کار ہوگی next is question number five why did mr. steward continue persuading norma mr. steward نے norma کو ترغیب دینا کیوں جاری رکھا mr. steward was a very clever man mr. steward جو ہے وہ ایک ہوشیار آدمی تھا clever person تھا he was a mind reader وہ mind کو پڑھ لیتا تھا probably he was an agent for a company شاید وہ کسی کمپنی کا جو ہے وہ نمائندہ تھا he wanted to get his commission وہ اپنا commission جو ہے وہ لینا چاہتا تھا from the company کمپنی سے he knew that norma was a greedy woman اس سے پتا تھا کہ norma ایک لالچی عورت ہے she was a easy pray for him وہ اس کے لیے ایک آسان شکار ہے therefore he continued persuading norma to push the button اس لیے اس نے مسلسل جاری رکھا norma کو ترغیب دینا کہ وہ button کو دبا دیں next is question number 6 what was the message norma received on pushing the button button کو دبانے پر norma کو کیا message ملا after pushing the button button کو دبانے پر she received a call from linuxil hospital اسے linuxil hospital سے call آئی someone told her about a subway accident کسی نے اسے زمین those rail ہاستے کے بارے میں بتایا he told her that a showing road اس نے اسے بتایا کہ دھکم پیل والا ایک حجوم تھا had pushed arthur in front of the train اور اس نے arthur کو train کے سامنے دھکیل دیا question number 7 what is the significance of arthur's life insurance policy arthur کی جو بیمہ زندگی policy تھی اس کی کیا اہمیت ہے arthur had purchased a life insurance policy of 25,000 arthur نے 25,000 کی life insurance policy جو ہے وہ purchase کی ہوئی تھی خریدی ہوئی تھی which was to become double in case of his death جو اس کی موت کی صورت میں دہری ہو جانی تھی arthur's life insurance policy is very significant اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے it is insurance company wants to ensure its integrity insurance company جو ہے وہ اپنی ساہ کی یقین دہانی کروانا چاہتی ہے by paying the insurance money insurance والی رقم دے کر to its client اپنے client کو after the incident اس واقع کے بعد next is question number 8 do normal remain normal on hearing the news of the accident of her husband کا normal جو ہے جب اس کے حسن کی ایکسیڈنٹ کے بارے خبر ملی تو اس کے احساسات کیا تھے نورما جو ہے وہ نورمل نہ رہی on hearing the news of the accident of her husband اپنے حسن کی خبر سن کر she was stunned and stupefied stupefied mean unable to think clearly extremely tired وہ حران رہ گئی اور اس کے جو ہے حواس جو ہے وہ باختہ ہو گئے a wave of chill went through her اس میں خوف کی لہر اس کے اندر سے گزری her voice began to tremble with fear اس کی جو آواز تھی وہ خوف کے ساتھ کام پوٹھی she was breathing quickly وہ تیزی کے ساتھ سانس لے رہی تھی she struggle to stand on her feet اس ہو گیا she was shaking with grief and pain وہ دوخ اور تکلیف کے ساتھ چیخیں مار رہی تھی that's all about lesson number one short questions and answers please do subscribe my channel and press the bell icon